بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہوں اتروڑ کے اندر اور اتروڑ کے اندر ہے ہم بلو برڈ ہوتل میں یہ ہماری بیک سائیڈ پہ موجود ہے جیسے ہماری آنکھ کھولی ہے تو باہر کا موسم اتہائی خوبصورت ہوئا ہے یہ دیکھیں اتروڑ کی وادی کو چارہ طرف سنے جو بادلوں نے گھیر ہے اور اوپر کے انچی انچی چوٹی ہیں جو ہیں وہ ساری بادلوں میں گھیری ہوئی ہیں انتہائی زبردست اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں بڑا ہوتل ہے یہ یہاں کا سب سے پرانا ہوتل ہے بلو برڈ ہوتل کے اندر تقریباً آپ کیلے کے 20 کمرے تو موجود ہیں اور ایک بڑا گروپ بھی یہاں پہ آسانی سے آسکتا ہے اچھے روم ہیں ساتھ سنگل بیڈ ہے اور اچھا واش روم ہے صاف سکرا اور اس کے بعد سنگل سنگل بیڈ بڈے بھی دو موجود ہیں ماسٹر بیڈ والے بھی موجود ہیں یعنی ہر قسم کی آپشن جو یہاں پہ مل جائے گی اور یہ یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا جو ہے ہوتل اٹروڈ کا یہی ہے روڈ بہترین بن گئی تھی پچھلے سال دوہزار بائیس کے سلام میں تھوڑی بہت ڈیمیج ضرور ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ٹوریزم ابھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کلام کے اندر ہے تو جگہ اتہائی خوبصور رہتا ہے آپشن آپ کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ آپ کے پاس چھے قسم کی جھیلے آ جاتی ہیں مختلف میڈوز آ جاتی ہیں وارڈگوئی ٹاپ آ جاتا ہے دشتے لیلہ آ ہے اور اگر آپ کو گنواؤں تو یہاں پہ ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر سواد کے بارے میں میں نے بتایا کہ پورا اس میں نقشہ ہم نے بتایا کہ یہاں پہ اتروڑ گبرال والی سائیڈ کے اوپر بہت زیادہ جھیلے ہیں لیکن بھی اس کا ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس جگہ کے پوٹینشل کا آئیڈیا بھی ہو سکے اور آپشنز یہاں پہ کلام کی نسبت کافی زیادہ آپ کو مل جاتی ہیں تو رہائش بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں جو آنر ہیں اس کے وہاں مشتاق صاحب ہیں تو ان کا نمبر بھی میں نیچے منشن کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ڈریکٹ اتروڑ آنا چاہیں تو پلان بنا رہے ہوں تو پہلے سے ان سے بوکنگ کروالیں تو یہ آپ کو ہر قسم کی معلومات بھی فراہم کریں گے گائیڈنس بھی دیں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنا آ کے یہاں پہ مزید اپنا پلان کرنا ہے دو دن میں کیا دیکھ سکتے ہیں تین دن میں کیا دیکھ سکتے ہیں چار دن میں تو اس ہوتل کا جو روم ہے اس سیزن کے اندر پانچ سے چھ ہزار روپیہ کرایا ہے جس کے اندر تین لوگ چار لوگ اور عام سے رہ سکتے ہیں تو جس میں سرویس بھی اچھی ہے اور رہائش بھی اچھی ہے آپ ضرور آئے جب بھی اتروڑ آئے تو مشتاق صاحب سے یہ بلو برڈ میں رابطہ کر سکتے ہیں ہوتل میں رہ سکتے ہیں اور اتروڑ کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کر سکتے ہیں اتروڑ کے نظارے اس وقت آپ کو دکھائیں یہ ہماری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے یہ بادی کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہے اور انتہائی دلکش اور دل فریم مناظر جو ہیں اس کے ہوئے ہوئے ہیں نیچے سر سبس پہاڑ ہے اور آدھا سر سبس پہاڑ اوپر بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور برسات کا موسم ہے ہلکی ہلکی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے انتہائی آپ کہہ لیں کہ خوبصورت جگہ یہ اس وقت لگ رہے ہیں